امید ہے تمام طلبہ اور دیگر احباب بخیر و آفیت ہوں گے آج ہمارا ٹوپک ہے ایٹمالوجی آف کوئٹا کوئٹا کی وجہ تسمیہ کوئٹا پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا زلہ ہے کوئٹا کا پرانا نام شالکورت تھا جب انگریزوں نے 1876 ایسویں میں کوئٹا پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس کا نام شالکورت سے بدل کر کوئٹا رکھ دیا کوئٹا پشتو زبان کے ایک لفظ کوارٹا سے محفوظ ہے جس کے لفظی معنی فورڈ یا کلے کے ہیں کوارٹا کی ایو ڈبلیو اے ٹی اے کیونکہ کوئٹا کا شہر چاروں طرح سے پہاڑوں سے گرا ہوا ہے خاص طور پر جو چار پہاڑ نمبر ایک چلتن نمبر دور دو ٹکاتو یا ٹکاتو نمبر تین مردار اور نمبر چار زرگون ان چہار یہ چاروں پہاڑ قدرتی کلے کا کام کرتے ہیں اس لئے انگریزوں نے اس کا نام شالکورت سے بدل کر کوئٹا رکھ دیا کوئٹا 1975 ایسی میں زلہ اور اپریل 1983 ایسی میں ڈویجن بنا کوئٹا ڈویجن پانچ ازلا پر مشتمل ہے اس کا سب سے بڑا زلہ زلہ چاغی ہے جو کہ پاکستان کا بھی رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا زلہ ہے زلہ چاغی کا کل رکبہ چوالیس ہزار سات سو اٹالیس مربع کلومیٹر ہے دوسرے نمبر پر اس کا بڑا زلہ پیشین ہے جس کا کل رکبہ سات ہزار آٹ سو انیس مربع کلومیٹر ہے دیسرے نمبر پر بڑا زلہ زلہ نوشکی یا نوشکی ہے جس کا کل رکبہ پانچ ہزار سات سو ستانویں مربع کلومیٹر ہے چوتھے نمبر پر کلہ عبداللہ ہے جس کا کل رکبہ تین ہزار دو سو ترانویں مربع کلومیٹر ہے جبکہ سب سے چھوٹا زلہ زلہ کوئٹا ہے جس کا کل رکبہ دو ہزار چھ سو تریپن مربع کلومیٹر یا ایک ہزار چوبیس مربع میل ہے یوں کوئٹا ڈویجن کا کل رکبہ جو پانچ ازلا پر مستمل ہے چونسٹھ ہزار تین سو دس مربع کلومیٹر ہے اور یہ کلار ڈویجن کے بعد پاکستان کی دوسری بڑی ڈویجن ہے اگر کوئٹا کی عبادی کی بات کی جائے تو دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق کوئٹا شہر کی کل عبادی دس لاکھ ایک ہزار دوسو پانچ اپراد پر مستمل ہے جبکہ کوئٹا زلے کی کل عبادی دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق بائیس لاکھ پیجتر ہزار چھ سو نینانوے افراد پر مستمل ہے اور کوئٹا چونکہ بیابانی اور ویرانی زیادہ ہے تو صرف ایک مربع کلومیٹر میں دوسو تو ایک مربع کلومیٹر میں صرف دوسو اکاسی افراد رہتے ہیں اب کوئٹا کا علاقہ اس عظیم مہرگڑ تہذیب کا حصہ ہے جو کہ پنجاب کے زلہ صاحی وال میں مشہور تہذیب ہڑپا اور صوبہ سندھ کے زلہ لادگانہ کے مشہور تہذیب مہنجو دڑو سے بھی دو ہزار سال پرانی ہے دوسرے الفاظ میں مہرگڑ تہذیب سات ہزار سال پرانی ہے اور یہی کوئٹا اس کا اصل مسگن تھا اور اس کے گرگرد کے علاقے کوئٹا کو جوئٹا شہر اپنی پھلوں کی پیداوار کی وجہ سے دا فروڈ گارڈن بھی کہلاتا ہے یعنی پھلوں کا باغ اس طرح کوئٹا میں اور بہت سارے اہم مقامات ہیں جو اس کی شہرت کی بنیاد ہیں اس طرح اگر کوئٹا کی بات کی جائے تو 31 مئی 1935 عیسوی کو کوئٹا میں شدید زلزلہ آیا جس کی وجہ سے کوئٹا کا شہر تقریبا پورے کا پورا تباہ ہو گیا یہ زلزلہ 31 مئی 1935 عیسوی کی صبح دو بج کر 33 منٹ پر شروع ہوا اور تین بج کر چالیس منٹ تک رہا یعنی تقریبا ایک گھنٹہ سات منٹ تک اس کے شدید جٹکے محسوس ہوتے رہے زمین میں اس کی گہرائی پندرہ ہزار میٹر تھی جبکہ اس زلزلے کی شدت سیون پوائنٹ سیون یعنی سات اشاریہ سات میکنیٹیوڈ تھی اور اس شدید زلزلے کی وجہ سے اس وقت سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تیس ہزار سے ساٹھ ہزار افراد لکمہ اجل بن گئے تو اس کے بعد کوئٹا کو بریٹش نے دوبارہ منظم کیا جدید شہر آباد کیا گیا قائد عظم محمد علی جناہ نے بھی کوئٹا زلزلے پر افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے آر انڈیا مسلم لی کے پلیٹ فارم اور برسگیر کی دیگر جماعتوں سے بھی گزارش کی کہ وہ کوئٹا کی عوام کی مدد کے لیے اٹھ کڑے ہوں اور اس مقصد کے لیے ایک چندہ فانڈ بھی قائم کیا گیا جس میں عوام نے دل پول کا حصہ لیا اور قائد عظم نے اپنی سربراہی اور سربرستی میں کوئٹا کے زلزلہ زدگان کی مدد کی تو یہ تھی کوئٹا کی بریف ہسٹری کوئٹا جو کہ پاکستان کا انتہائی توسرے شہر ہے ایران بارڈر کے ساتھ ہے اور اسی طرح افغانستان کا صوبہ کندہار بھی اس کے قریب ہے اس لیے کوئٹا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے بہت بہت شکریہ